چیئرمن پی ٹی آئی کی تقریر فوج دشمنی کا سبب بنی یاسمین راشد حسان نیازی اور اجاز شاہدری کے قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس میں جلاو گھراؤ کیا شر پسند علی رضا کا اعتراف کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر رد عمل تیشدہ پلان تھا جنہ ہاؤس پر حملے کی منصوب بندی زمان پاک میں کی گئی پنجاب پولس کا یاسمین راشد کی بریت ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان آٹھ اور نو مائی کو جلاو گھراؤ اور جنہ ہاؤس پر حملے کے لیے کس رہنما نے کتنی کالز کی آئی جی پنجاب نے سب بتا دیا کہا یاسمین راشد، حماد ازہر، محمود الرشید، اجاز شاہدری اور اسلام اقبال نے دو سو پندرہ کالز کی تمام شواہد عدالت میں پیش کریں گے پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی ایسے لوگوں کو سیاست کا کوئی حق نہیں وزیر داقلہ رانہ سنہولہ کا اعلان کہا دفاعی تنسیب آگ پر حملے کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی ووٹ کی طاقت سے فتنے کو ملکی سیاست سے مائنس کریں گے مریم نواز آج آزاد کشمیر جائیں گی انتخابی مہم کے سلسلے میں باغ میں جلسے سے خطاب کریں گی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا ٹویٹ لکھا مریم نواز کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں گی معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں مداخلت نہیں کریں گے آپ چاہیں تو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں کے الیکٹرک کی نچکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سپریم کورٹ کے ریمارکس وکیل سے کہا آپ ہدایت لے لیں کل کیس سنیں گے حافظ نئیم اور رحمان کا حکومت سے کے الیکٹرک کے آرڈٹ کا مطالبہ کہتے ہیں ہوور بلنگ لوڈ شیڈنگ اور فیول ایڈسمنٹ کی مد میں شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ پاک فوج کے دو جوان شہید آیس پی آر کے مطابق مقابلے میں دو دہشتگرد بھی مارے گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامر اور منڈی بہاود دین میں ڈمپر اور مسافر وین میں خوفناک تصادم تین خواتین سمیت پانچ افراد جان بہاگ تیرہ زخمی اسپتال منتقل دمپر درائیور فرار پولیس نے تلاش شروع کر دی موسیقی موسیقی